اسلام علیکم ناظرین پاکستان کے جنوبی علاقوں میں 20 سال بعد سورج گرہن دیکھا جائے گا آخری سورج گرہن 1990 میں دیکھا گیا تھا اور اب 26 دسمبر 2019 کو سورج گرہن دیکھا جائے گا زفر باسکیچی ای باکس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس ویڈیو میں میں سورج گرہن کے متعلق آپ کو مکمل معلومات دوں گا 26 دسمبر 2019 کو پاکستان کے جنوبی علاقوں میں مکمل سورج گرہن ہوگا سورج گرہن میں آپ نے کیا احتیاطی تدابیر حاصل کرنی ہے اور اس سورج گرہن کی طرف آپ نے دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا اگر دیکھنا ہے تو کس حالت میں دیکھنا ہے ناظرین 1990 میں سورج گرہن لگا تھا اس وقت کراچی اور گوادر کے علاقے میں سرخی آ چکی تھی اس وقت پورا کراچی سرخ نظر آ رہا تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے کراچی میں سرخ آنڈھی آ چکی ہو آئے ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ سورج گرہن کیسے لگتا ہے سورج کے آگے جب چاند آ جاتا ہے اور مکمل طور پر چاند سورج کو اپنی کورٹ میں چھپا لیتا ہے تو زمین جو ہے اس پہ اندھیرہ چھا جاتا ہے اور درجہ حرارت یک ڈم کم ہو جاتا ہے اور سرخی مائل زمین نظر آنا شروع ہو جاتی ہے لیکن پاکستان کے جنوبی علاقوں میں اس کے اثرات بہت زیادہ ہوں گے جن میں گوادر اور کراچی اور یہ سائیڈ آتی ہے ان سائیڈ پر لوگوں کو بہت احتیاط کرنی چاہیے ناظرین 26 دسمبر 2019 کو صبح سات پر کر 34 منٹ پر چاند سورج کے سامنے آنا شروع ہو جائے گا اور آٹھ بج کر 40 منٹ پر چاند مکمل طور پر سورج کے سامنے آ جائے گا اور یہ سورج گرین مکمل طور پر سورج گرین ہوگا اس کے بعد دس بج کر دس منٹ پر سورج گرین ختم ہو جائے گا اس دورہ آپ لوگوں کو کیا احتیاطی تدابید اختیار کرنی ہے آئے میں آپ کو بتاتا ہوں ناظرین یہ سورج گرین پاکستان میں کن علاقوں میں نوائیہ طور پر نظر آئے گا جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ گوادر اور کراچی کی طرف سب سے زیادہ نظر آئے گا اس لفت ہو سکتا ہے کہ دل کے وقت شام ہو جائے یا رات ڈھل جائے اور پچھلے سورج گرین کی طرح ہو سکتا ہے پورا کراچی گوادر یہ پورا علاقہ سرخ ہو جائے ناظرین جب سورج گرین لگے گا تو ڈیریکٹ سورج کی طرف دیکھنے سے آپ کی آنکھیں بھی ضائع ہو سکتی ہیں اس کے لئے آپ کو فلٹر والا چشمہ استعمال کرنا پڑے گا لیکن ایک بات یاد رہے کہ سن گلاسز استعمال کر کے آپ سورج کی طرف کبھی بھی مت دیکھئے گا اس سے بھی آپ کی آنکھوں کو نفصان پہنچ سکتا ہے ناظرین سورج گرین کے مطلق لوگ عجیب عجیب طرح کی باتیں کرتے ہیں عجیب بچ شبونیاں کرتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو آٹا نہیں گودھنا چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں عورتوں کو روٹی نہیں پکانا چاہیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ ایسا کرے گی تو جو بچہ ہوگا وہ ڈیمیج پیدا ہوگا اس کا کوئی عصد نہیں ہوگا یا اس کی انگلیاں چھے بن جائیں گی یا پیروں کی انگلیاں چھے بن جائیں گی تو یہ سب باتیں ہیں منگڑت باتیں ہیں ان پر مت دیان دیا جی کہاں لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہم اکثر سنتے آئے ہیں کہ ان حاملہ خواتین کو احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ اپنے کمروں میں ہی رہیں باہر ماتا ہے کیونکہ یہ جو شوائن ہوتی ہیں سورج کرین کی جو چاند سے گزر کر آ رہی ہوتی ہیں وہ شوائن خطرناک ہوتی ہیں وہ اس بچے پہ اثر انداز ہو سکتی ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ خدا را خاصتہ اس بچے کی آنکھ نہیں ہوگی اس بچے کا ہاتھ نہیں ہوگا اس کا یہ نہیں ہوگا تو بہت سیاسی منگڑت باتیں جو ہم سنتے رہتے ہیں ان پر آپ نے بلکل یقین نہیں کرنا احتیاط لازمی کرنی ہے خاص طور پر خواتین وہ بھی حاملہ خواتین وہ ضرور احتیاط کریں ناظرین اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اسلام کی روح سے اس کے بارے میں کیا دیکھا گیا ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام میں یہ ہے کہ جب بھی سورج کرین لگتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب سورج کرین لگتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی کے ساتھ مسجد نبوی میں جاتے تھے اور نماز قصوف پڑھتے تھے نماز قصوف خاص طور پر سورج کرین کے لیے پڑھتے تھے اور یہ بڑی لمبی نماز ہے اور اس کے پہلے تقبیر کے بعد سورت بکرا پڑھتے تھے اس کے بعد رکو اس پاس سائدہ اس میں دو رکاتیں ہوتی ہیں اور اسی طرح کیونکہ سورج کرین بہت لمبی ہے اور سورج کرین بھی لمبی ہے ارسل کے دو تین گھنٹے کے لیے لگتا ہے تو یہ نماز پڑھی جاتی تھی اور سب مسلمان بھائیوں کو جب بھی سورج کرین لگے تو نماز قصوف پڑھنے چاہیے یہ سنت نبوی ہے اور اسلام میں یہ بلکل ہے کہ سورج کرین لگتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں اس چیز کو مانتے بھی نہیں ہے بلکہ کہ سورج کرین نہیں لگتا سورج کرین ہوتا ہی نہیں ہے یہ سب منگھڑت باتیں ہیں تو ایسا نہیں ہے سورج کرین لگتا ہے چاند سورج کے سامنے آتا ہے اور اس کے بعد آپ کو جو احتیاطی تدابی کرنی ہے وہ ضرور کریں اللہ سے استغفار کریں توبہ کریں اس وقت کیونکہ وہ مشکل وقت ہوتا ہے اور اس مشکل وقت سے اللہ سے توبہ ہی کرنے چاہیے